اعلیٰ حضرت کا کوئی نظریہ اسلام کے منافع ہے اسلام کے خلاف ہے تو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ قیامت آ جائیں گی مگر اعلیٰ حضرت کا کوئی بھی عقیدہ کوئی بھی نظریہ اسا نہیں بتایا جا سکتا کہ جس کی تائید میں قرآن نہ ہو حدیث نہ ہو صحابہ کے اقوال نہ ہو یہ تیرے بھانٹے بات آئیے ہر عقیدہ اور ہر نظریہ آلہ حضرت کا جو ہے وہ یا تو قرآن و عدیث سے مبرم ہے یہ اقوال صحابہ ہے تو رکو جرہ سبر گروہ ملفوزاتِ آلہ حضرت بھائیے امامِ حمد رضا خان بریلی میں پیدا ہونے والا یہ شخص میں اس کے بارے میں کیا کہوں اس کی تاریخ اور اس کے باپ داداؤں کا نام لوں تو آپ کو پتا چلے گا یہ سارے شیعے اور رافضیوں کے غلام تھے سارے شیعوں نقی علی خلاں فلاں علی فلانے علی سارے یہی رافضی اور شیعوں کے پیداوار میں کہتا ہوں انہوں نے اپنی کتاب ملفوزاتِ آلہ حضرت میں لکھا نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ احمد سجل ماسی کے دو بیویاں تھی کس کی؟ احمد سجل ماسی کے دو بیویاں تھی اور یہ بہت بڑے ولی تھے بہت بڑے ولایت کے مقام پہ فائج تھے اور وہ دونوں بیویاں تھی یہ کسی بازار میں احمد سجل ماسی کے دو بیویاں تھی ایک دفعہ ان کے پیرو مرشد شیخ عبدالعزیز دباق اور یہ شیخ عبدالعزیز دباق استغفراللہ خیر باتی الگ ہے یہ تو ہر جگہ جناب علی جہاں بھی دیکھو لالو شاہ کتے شاہ ستوتے شاہ پھلانے جا ٹھکانے جا سب چل رہے ہیں یہ تمام مقموں موجود ہیں ملفوزاتِ آلہ حضرت اٹھاؤ اس کے اندر باقائدہ احمد اللہ خان صاحب نے لکھا ہے احمد سجل ماسی کی دو بیویاں ایک دفعہ عبدالعزیز محدثِ کبیر دباق نے ان سے پوچھا کہ اے احمد یہ بتلاؤ کہ کل رات کو کل رات کو رات کو سنو ذرا غور سے رات کو اپنی ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس تم سو رہے تھے اور اس سے ہم بستری کر رہے تھے ایسا کیوں کر رہے تھے کہا حضور وہ سو رہی تھی ایک دو بیویاں تھی ایک سو رہی تھی دوسرے کے پاس میں سو رات اسی کمرے میں ایک ہی کمرے میں کہا کہ وہ سوتی نہ تھی وہ سوتے میں جان ڈالی تھی یعنی یوں ہی چھوٹی آنکھ بند کر کے لیٹی تھی حضرت عبدالعزیز دباق کہا حضور رات کی اتنی تاریکیوں میں رات کے اتنے بارہ دہائی بجے تقریبہ یہ کاری کرم ہوتے ہوں گے لوگوں کے آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میری ایک بیوی اسی کمرے میں تھی جو سوتی نہ تھی سوتے میں جان ڈالی تھی آپ کو کیسے معلوم یہ ظاہر ہے ایسے ماحول میں تو کمرہ بند ہوتا ہے لاکھ ہوتا دروازہ رات چراغ بطی بھی گل ہو جاتے ہوں گے یا چلو جلتے ہوں الگ مسئلہ ہے وہ لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا کہا احمد یہ بتلاو وہاں کوئی اور بھی چارپائی خالی تھی کہا ہاں حضور چارپائی پڑی تھی کہا اسی پر میں بیٹھا تھا یہ محدث وقت یہ اپنے دور کا محدث جس کو خطاب ملا ہے کہ نبی کی حدیث کو اندھا نبی کی حدیث کو بتا دیتا تھا کہ یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے جبکہ انپڑھتے یہ ہاں یہ بھی میں نقطہ بھول گیا انپڑھتے انپڑھ انپڑھ جانتے ایک اچھر کا نا جاننے والا علیف کا لام لٹھا علیف کا لام کوئی بھی نہیں پتا اس کو لیکن ان کو اتنا بڑا ہی ہوتا آپ سوچئے اپنے وقت کا یہ محدث رات کے اتنی رات کو اپنے مرید کے کمرے میں کیا کر رہا تھا یہ اسے پوچھا جائے اور احمد صاحب سے احمد اللہ خان صاحب سے پوچھا جائے کہ ایسا شخص جو محدث ہو نبی کی حدیث کا جاننے والا جس نبی نے یہ تعلیم دی ہو کہ لوگو اگر تمہاری تمہارے گھروں میں کوئی آدمی کیوں ہی کسی کھڑکی سے جانگے اور میری امت کا کوئی آدمی صاحب خانہ اس کی آنکھوں کو پھوڑ دے اس کے اوپر کوئی دیت نہیں معاف ہے اس کی دیت بتاؤ یہ محدث رات کو گھر میں کیا کر رہا تھا تاک جھان کر رہا تھا اور اس سے امام صاحب احمد رضا خان بریلی صاحب نے فرمایا ہے کہ اس سے پتا لگتا ہے اس سے یہ عقیدہ ظاہر ہوتا ہے کہ پیر کبھی بھی مرید سے جدا نہیں ہوتا ہم نے کہا حضرت اتنی جدائی تو پھر بھی ہے کہ مرید ایک چار پائی پہ ہے پیر الگ چار پائی پہ ہے ارے اتنی جدائی بھی کیوں اسی رضائی میں گھسڑ دیتے اس کو کیا فرق پڑتا ہاں اتنے فاصلے بھی کیوں رہیں اتحاد کامل ہونا چاہیے نظریہ آلہ حضرت کا جو ہے وہ یا تو قرآن و عدیث سے مبرم ہے یا قوالِ صحابہ ہے